اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں ایک دفعہ پھر تنویر سےز اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بابر آزم نے پریس کانفرنس کی اور جو کہ کرنی بھی چاہیے کیونکہ کل جو ہے وہ پاکستان اور جو ساؤت افریقہ اس کا ٹیسٹ میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور بابر آزم کی پریس کانفرنس ہوئی لوگوں نے ان سے قویشنز بھی کیے ایک ٹیم کے بارے میں بھی پوچھا تو کچھ ایسی کوئی ایسی کوئی سپیشل چیز ان کی طرف سے میرے خلق میں کوئی نظر نہیں آئی اگر ٹیم کے بارے میں پوچھا بھی گیا کہ کیا ٹیم کھیلے گی کس کو آپ کھلانا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہی جواب دیا انہوں نے بولا کہ ہم نے جو پلان کیا ہوا ہے ہم نے جو ٹیم بنانی ہے یا بنا لی ہے وہ آپ کو کل پتا چل جائے گی کہ کون اچھی ٹیم کھیلے گی پھر ان کے ان سے قویشنز ہوئے کہ جو پچھ ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ سپنرز آپ زیادہ کھلائیں گے یا فاس بولرز کھلائیں گے تو اس میں بھی کوئی انہوں نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا لیکن کئی نہ کئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو پچھ ہے یہ سپنرز کو بڑا سوٹ کرتی ہے کیونکہ جو کراچی میں میں نے بہت عرصہ کرکٹ کھیلی ہے اس میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ سپنرز کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اسپیشلی جس طرح میں نے ایک بات بولی تھی کہ ڈریسی روم اینڈ سے شام کے ٹائم دو تین دو تین بجے کے بعد مطلب یعنی ٹی ٹائم کے بعد بول وہاں پہ ریورس ونگ ہونا ہونے لگ جاتا ہے تو اس میں جو میں نے بولا تھا ہارس روف کو گورے کھلائیں تو وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہو سکتا ہے پھر ان سے ایک کوششن یہ کیا گیا کہ ٹیم جو ہے وہ کیا کوچ کی مرضی کی بنے گی یا آپ کی مرضی کی بنے گی یا کیا ہوگا تو پھر ان نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جو مشاورت سب سے ہوگی لیکن جو میں چاہوں گا یا میں جو سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم کھیلنی چاہیے اور وہی ٹیم کھیلے گی کیونکہ بلکل اچھی بات بولی ہے کیونکہ کپتان ہی گراؤنڈ کے اندر ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کون سے بیسٹ الیون سلیک کرنے مشور آپ سب سے سب سے کرتے لیکن وہ یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس ٹیم کو میں نے کھلانا ہے اور کون سے ایسا پلئر ہے جو مجھے گراؤنڈ میں پرفارم کر کے دے سکتا ہے تو فیصلہ جو حتمی فیصلہ ہونا چاہیے وہ کپتان کا ہونا چاہیے کیونکہ اس نے ٹیم کھلانی ہوتی ہے ساؤتھ افریقہ ٹیم کے بارے میں ان سے بات ہوئی کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی جو پرفارمسز ہیں پاس میں جو ریچ چکی ہیں وہ بہت اچھی ہیں پاکستان کے مقابلے میں کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ میچ زیادہ جیتے ہیں پاکستان ہارا وہاں سے تو اس پہ بابا رازم نے بات کی کہ وہ پاس ہو گیا وہ پرانی بات ہو گئی ہے اب ہم نئے دن کی بات کرتے ہیں ہم آج کی بات کرتے ہیں ہم کل کی بات کرتے ہیں کہ اب جو کل ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہونے جاری ہے اس پہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس اس طریقے سے پرفارمسز دے سکتے ہیں اور ہمارے پلیئرز کیسا پرفارم کرتے ہیں پھر ان سے یہ بھی کوششن ہوا کہ کوویٹ کی وجہ سے عوام تو گراؤنڈ میں آن نہیں سکتی تو کیا ہم ان چیزوں کا مس کریں گے ظاہر سی بات ہے جو عام بندہ ہے وہ مس کرے گا تو جو کھیل رہا ہوگا وہ تو بہت زیادہ مس کرے گا کیونکہ اپنے گراؤنڈ کے اندر وہ فرس ٹیم کپتانی کریں گے یہ تو ان کے لئے بڑے عزاز کی بات ہوگی لیکن اب یہ مجبوری ہے کہ لوگ نہیں آ سکیں گے ان کی بیٹنگ کے بارے میں بات ہوئی کہ جی فاف ڈپلیسیز کہتے ہیں یا اور جو ان کے جو پلیئرز ہیں وہ کہتے ہیں جی بابر آزم واحد ایسا پلیئر ہے جو پاکستان ٹیم کی طرف سے رنز کرتا ہے اور میرے خیال ہے بابر آزم نے بڑی اچھی بات بولی کہ اس نے بولا کہ خالی میں رنز اس وجہ سے نہیں کرتا کہ صرف میں کرتا ہوں لیکن میرے رنز کے پیچھے میرے پلیئرز کی سپورٹ بھی ہوتی ہے کہ اگر پلیئرز کچھ پرفارم کرتے ہیں تو میں جا کے پرفارم کرتا ہوں اگر وہ بھی نہ کریں تو پھر میرے لیے بھی پرفارمز اتنی اچھی نہیں ہوگی یہ جو ایک میسج تھا اپنی ٹیم کے پلیئرز کے لیے یہ بڑا پوزیٹیو میسج تھا یہ بڑا اچھا میسج تھا میسج تھا کہ جب وہ سنیں گے تو ان کا کانفیڈنس لیول بھی بڑا ہائی ہو جاتا ہے کہ ہمارا کپتان جو ہے پریس کانفرنس میں بیٹھ کے ہم کو اٹھا رہا ہے کیونکہ جو انگلینڈ کے اندر یا نیو زیلینڈ کے اندر جو پرفارمز ہوئی پاکستان کی وہ اتنی اچھی نہیں تھی یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ یہاں پہ جس طرح بابر نے بولا کہ ہماری اپنی کنڈیشن ہے ہم پرفارمز یہاں پہ کر سکتے ہیں پھر ان سے یہ بھی بات ہوئی کہ جی ان کی جو ان کی جو ٹیم ہے وہ بڑی سٹرونگ ٹیم ہے شاید کسی نے قویشن کیا تھا کہ ویک ٹیم ہے میرے خیال میں اس نے شاید ٹی ٹونٹی کی ٹیم دیکھ لی ہوگی بابر نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ٹیس ٹیم یہ ہے یہ ان کی ٹیس ٹیم ہے یہ بڑی سٹرونگ ٹیم ہے یہ بڑے سینئر لڑکے ساتھ آٹھ لڑکے سینئر ہیں ان کے تو سپیشلی جو ان کا فاس بولر اٹیک ہے دیکھیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ساؤتھ افریقنز ہوتے ہیں یا اسٹیلینز ہوتے ہیں یا نیو زیلینڈرز ہوتے ہیں یا انگلینڈ کے جو ٹیم ہوتی ہے ان کے ملک کے اندر جو بھی کنڈیشنز ہوتی ہے ان کے اوپاس سپینرز کی پچز نہیں اتنی ان کو سپورٹ کرتی ہے انہوں نے ساری زندگی فاس بولرز کی سٹینٹھ پر کرکٹ کھیلے تو ساؤتھ افریقہ کے جو ٹیم ہے وہ بھی فاس بولرز پہ ہی زیادہ جائیں گے ایک دو سپینرز انہوں نے کھلائے لیکن تین فاس بولرز تو کم کھیلیں گے ہمارے ہمارے جو ہے ایک کوششن یہ بھی ہوا کہ آپ تین سپینرز کھلائیں گے تو کیا پتہ کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہماری ٹیم تین سپینرز کے ساتھ چلے جائے دو فاس بولرز کے ساتھ چلی جائے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پلیئرز کے اوپر پریشر ضرور ہے میں نے جسا کل بھی بات کی تھی کیونکہ رنز کرنے ہیں اپنی کنڈیشن ہے اپنے رنز کرنے ہیں اپنے نیا بول سروائف کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک آپشن ہو جاتا ہے کہ بال سوئنگ نہیں ہو رہا بال سیدھا آ رہا ہے اب تو میرے خیال ہے دنیا میں کوئی ایسے بولرز بھی نہیں رہے کہ جو ریورس سوئنگ بہت زبردست قسم کی کر سکتے تو ہمارے بیٹس مینوں کے پاس ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا ڈس اڈوانٹیج مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آٹھ سے نو جو پلیئرز ہیں وہ نئے ہیں اب وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کس کا ڈیبیو ہوتا ہے نومانہ لیگہ کلڈ ڈیبیو ہوتا ہے یا ساجد خان کا کلڈ ڈیبیو ہوتا ہے یا سوشکیل کھیلتے ہیں مطلب کوئی کوئی بھی ہو سکتا ہے تابیش خان کھیلتے ہیں جو بھی کھیل سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسا پرفارم کرتے ہیں لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز پلیئر وہ سلیک کریں جو ریکوارمنٹ ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کنڈیشن کے حساب سے کراچی کی پچھ کے ساب سے یہ ریکوارمنٹ ہے آپ اس پلیئر کو کھلائیں اگر آپ ریکوارمنٹ کے ساب سے پلیئر کھلائیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا ایک اور چیز میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیوزیلینڈ میں جب ہم نے کرکٹ کھیلی نیوزیلینڈ میں ہمارے پاس کوئی پلانز نہیں تھے ٹیسٹ کرکٹ جب ہم نے کھیلی کیونکہ ٹھیک ہے ہم ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں کھیل رہے تھے لیکن اگر آپ کو کوچنگ سٹاف ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ کے پاس پلانز ہوتے ہیں چاہے آپ کسی بھی کنڈیشن میں کھیلے جا کے وہ پلانز ہم نے پاکستان میں بھی دیکھنے ہیں کہ اگر پارٹنرشپ لگ جاتی ہے ساؤت افریقہ کے بیٹسمنوں کی تو ہمارے پاس کیا پلانز ہے اگر ہمارے بولرز آؤٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یاسر شاہ کو یہاں بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی آپ نے یاسر شاہ کا بیان بھی سنا ہوگا یاسر شاہ نے خود یہ بات کی کہ میں جب دبائی میں کھیلتا تھا دبائی میں آؤٹ کرنا بڑا سان ہوتا تھا کیونکہ وہاں پہ بال پچ وہ جو پچ تھی وہاں پہ بال سپن بہت زیادہ ہوتا تھا وہاں پہ آؤٹ کرنا بڑا ایزی تھا لیکن جو پاکستان میں ہے وہاں پہ آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ بال اتنا سپن نہیں ہوتا اور جتنا بال سپن ہوتا ہے پاکستان کے اندر اتنی پریکٹس ساؤت افریکن پلیئرز کو ضرور ہوگی کیونکہ وہ انڈیا میں آئی پیل کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں انڈیا میں ٹیسٹ میچز ون ڈی ٹونٹی ساری کرکٹ وہ کھیل چکے ہیں ان کو سب پتا ہے کہ سپن کو کس طریقے سے کھیلنا ہے جب تھوڑا بہت سپن ہوگا جس طریقے سے پاکستان میں ہوتا ہے اس سپن کو شاید ساؤت افریکن پلیئرز کچھ مینج کر جائیں تو ہمارے بولرز کے اوپر بھی تھوڑا سا پریشر ہوگا کہ اگر وہ کھڑے ہو گئے یا وہ رنز کر گئے اٹیکنگ کرکٹ آپ کو پتا ہے ساؤت افریکن پلیئرز ہمیں ہمیشہ کھیلتے ہیں وہ اس سے بھاگتے نہیں ہیں لیٹس ہی دیکھتے کہ پاکستان کی جو پرفومنس ہے بابر آزم کی کپتانی کے بارے میں بات ہوئی کہ آپ دوسروں کی طرح نہیں ہیں دیفینسیو نظر نہیں آرہے پریکٹس سیشن میں آپ بڑے اگریسیو نظر آئے تو اگر آپ اگریسیو مطلب لازمی نہیں ہے اگریسیو ایسی ہوں کہ حدر بدر مچا دیا اس کو ڈانڈ رہا اس کو ڈانڈ رہا ایسا نہیں ایسا اگریسیو ایسا اگریسیو نہیں ہونا چاہیے اگریسیو ہونا چاہیے آپ کا مائنڈ اگریسیو ہونا چاہیے کہ کس بولر کو کے سینڈ سے بال کرانی ہے کس طرح بالنگ کرانی ہے فیلڈنگ کیسا سیٹ کرنی ہے آہ 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 دیفینسی فیلڈ سیٹ کرنی ہے آہ مطلب آٹیکنگ فیلڈ سیٹ کرنی ہے یہ یہ اس قسم کا ہم نے ایگریشن بابر آزم کی طرف سے دیکھنا ہے کہ وہ اس قسم کی کپتانی کرتے ہیں یا نہیں اگر پریشر میں آتے ہیں تو پھر کس طریقے سے ٹیم کو لے کے چلتے ہیں تو میرے خیال میں آہ میری طرف سے تو گوڈ لک ہے آہ آہ بابر آزم کو اور پوری پاکستان ٹیم کو جو اتنے عرصے کے بعد اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کل کھیلے گی سب کی نظریں ان کے اوپر ہوں گی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کیسا پرفارم آہ کرتی ہے انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ